بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فیزک سیچر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا آرٹیکل ہے گازز لاؤ یہ گازز لاؤ نہ صرف بہت امپورٹنٹ بلکہ بہت فنڈامنٹل لاؤ ہے الیکٹرو سٹاٹکس کا اس پورے چپٹر میں جب بھی ہم الیکٹرو سٹاٹکس پڑھیں گے کہیں پر بھی تو آپ دیکھیں گے کہ گازز لاؤ جو ہے وہ لازمی استعمال ہوگا اس وجہ سے اس آرٹیکل کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لاسٹ آرٹیکل سے اس آرٹیکل کا ریلیشن کیا ہے تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ میں گازز لاؤ کو ڈسکس کروں آپ کو معلوم ہے ایک دو آرٹیکل پہلے میں نے آپ لوگوں کو الیکٹرک فلکس کا کونسپٹ دیا الیکٹرک فلکس کا کونسپٹ سمپل کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چارج ہو تو اس چارج کے گئی الیکٹرک فی لائنز ہم بناتے ہیں اور اگر میں ایک سرفیس وہاں پر رکھوں تو اس سرفیس میں سے کتنی الیکٹرک فی لائنز پاس کریں گے اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ اس سرفیس کا فلکس ہے تو یاد رکھئے گا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرک فلکس کیا ہوتا ہے یہ تو تھا جو پہلے میں نے آپ کو کونسپٹ دیا کل ہم لوگوں نے کیا دیکھا کل ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر میرے پاس ایک چارج ایک سرفیس کے اندر بند ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اس چارج کا بھی تو ایک فیل ہوگا اس کی فیل لائنز اگر میں یہاں پر شو کروں تو وہ فیل لائنز اس پوری سرفیس میں سے کراس کر رہی ہے اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ اس پوری کلوز سرفیس میں سے کتنی فیل لائنز پاس کریں گے یہ بھی تو فلکس ہی ہے نا کیونکہ میں فیل لائنز کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنی فیل لائنز پاس کریں گے لیکن بس فرق یہ ہے اب یہ ایک کلوز سرفیس ہے تو جب میں نے اس کونسپ کو دیکھا تو میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لئے ہم لوگ کے پاس فارمولا تھا اور وہ فارمولا کیا آیا کہ اس پوری سرفیس میں سے کتنا فلکس پاس کرے گا وہ برابر ہوتا ہے q over epsilon not اس کو ہم لوگ نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو سرفیس میں نے آپ لوگ کے سامنے بنائی ہے وہ ایک سفیر ہے لیکن پھر میں نے آپ لوگ کو last article میں end پر یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر یہ سفیر نہ بھی ہو تو آپ اس شیپ کو اگر کوئی اور شیپ میں convert کر دیں پھر بھی آپ دیکھیں گے اتنی ہی lines پاس کر رہی ہیں تو جب تک آپ اندر موجود medium کو نہیں چھیڑتے تو پھر آپ جو مرضی شیپ لے لیں بس اس شیپ کا 3D شیپ ہونا اور close شیپ ہونا ضروری ہے تو جو مرضی شیپ لے لیں آپ دیکھیں گے کہ same number of field lines will pass through all kind of shapes جو مرضی سرفیس لے لیں اس کا مطلب کسی close surface میں سے کتنے field line پاس کرے گی کتنا flux ہوگا یہ صرف اس بات پر depend کرتا ہے کہ اندر چارج کیسا اور medium کیسا ہے یہ geometry پر اس کی شیپ پر depend نہیں کرتا یہ تو وہ بات تھی جو میں نے آپ کو last time بتائی آج کا article کیا ہے students آج کا article بھی یہی ہے exact یہی چیز ہم پڑھیں گے فرق یہ ہوگا کہ اندر میں نے ایک چارج کی بجائے آج بہت سے چارجز رکھ دینے تو بس یہ فرق ہوگا یہی ڈائیگرام آپ کو بک میں بھی نظر آئے گی یہاں پر اور یہی ڈائیگرام students میں نے بھی آپ کے سامنے یہاں پر بنائی ہے وہی surface ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس surface کے اندر بہت سے چارجز جو ہے وہ distribute ہیں اور میں نے find out کیا کرنا ہے میں نے find out یہ کرنا ہے کہ اس پوری surface میں سے کتنا flux پاس کرے گا تو students یہ ہمارے پاس gase's law کیا لاتا ہے gase جو ہے وہ basically ایک scientist کا نام ہے now students ذرا تبجھو کیجئے گا ہم لوگ نے کیا دیکھا ہم لوگ نے کیا کیا جی suppose there are many charges جن کو میں نام دے دیتا ہوں q1 q2 q3 up to qn enclosed جو بند ہے in a closed surface تو یہ سارے جو charges ہیں یہ a closed surface کے اندر بند ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا یہ important نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پاس surface ہے اس کی shape کیسی ہوگی میں نے آپ کے سامنے کوئی بھی random shape بنائی ہے تو آپ کوئی بھی shape ہو سکتی ہے صفیر ہو سکتا ہے یہ cube ہو سکتا ہے cylinder ہو سکتا ہے now students آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو closed surface ہوتی نا اسے ہم ایک نام بھی دیتے ہیں Gaussian surface so students اب ضرور توجہو کیجئے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے ان سارے charges کی وجہ سے اس میں سے کتنا flux پاس کرے گا یہ find out کرنا ہے تو میں کہتا ہوں let us compute یعنی کہ calculate کرتے ہیں the total electric flux passing passing through that surface تو میں total electric flux find out کروں گا جو اس surface میں سے pass کر رہا ہوگا now students یہ کیسے کریں گے میں آپ کو logical explanation دیتا ہوں پہلے ذرہ imagine کریں میں نے ابھی آپ کو جو diagram دکھائی ہے اس diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے charges ہیں چلیں میں کام کو آسان کرنے کے لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں صرف دو charges لیتا ہوں انہی پر discussion کرتے ہیں اور پھر سارے concept کو apply کر دیں گے بہت سے charges پر ذرہ imagine کریں میرے پاس ان دو میں سے ایک charge کو تھوڑی دیر کے لیے میں بھول جاتا ہوں اس charge کو دیکھیں students اس charge کے get اگر آپ دیکھیں تو electric field lines آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ جو electric field lines سپوز کریں ان کی تعداد ہے ایک بات کر رہا ہوں 50 اب یہ جو electric field lines آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ charge کے گئے electric field lines 50 ہیں تو آپ کی جو surface ہے اس میں سے بھی 50 electric field lines آپ کو پاس ہوتے دکھائی دے رہی ہیں یہ تو ایک اکیلے charge کی بات کر رہا ہوں میں ذرہ imagine کریں اس charge کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے charge کو فوکس کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں جو دوسرا charge ہے وہ بھی 50 lines اس کے گرد آپ کو دکھ رہی ہیں اب یہ جو charge ہے اگر آپ دیکھیں اس کی 50 lines اس surface میں سے پاس کر رہی ہیں اور باہر آ رہی ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس اگر اس charge کا individual flux دیکھیں کہ کتنی number of lines پاس کر رہی ہیں تو وہ 50 ہے یہ تو میں نے الہدہ الہدہ دیکھا دونوں charges کو ذرہ imagine کریں اگر میں ان دونوں charges کو اکٹھے ایک ساتھ observe کروں تو اب آپ کو معلوم ہے دونوں positive charges ہیں تو ایک دوسرے کو repel کریں گے بھلے repel کریں لیکن آپ کو معلوم ہے 50 lines اس charge کی تھی 50 lines اس charge کی تھی بھلے اب وہ lines اس طرح سے straight نہیں ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی close surface میں سے اب ملا کر total 50 اس کی lines پاس کر رہی ہیں اور 50 اس کی lines پاس کر رہی ہیں تو total اب کتنی lines پاس کر رہی ہیں 100 یعنی کہ اب surface کے کتنا flux ہوگا تو آپ کہیں گے کہ دونوں کا جو individual علیدہ علیدہ flux تھا وہ add کر دیں 50 flux اس کا تھا 50 اس کا تھا تو اب surface میں سے 100 flux پاس کرے گا یعنی کہ اگر ایک surface کے اندر بہت سے charges ہو تو پھر آپ نے اس میں سے flux کیسے find out کریں گے آپ سارے charges کا individual flux جو ہوتا ہے اس کو add کر دیں تو وہ ہی اس surface کا total flux ہوگا یہاں میں نے دو charges کی بات کی تو اگر 3,4,5 جتنے مرضی charges ہوں یہی rule آپ ان پر بھی apply کریں گے تو اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے مرضی charges آپ لے لیں جیسے کہ میں نے یہاں اس diagram میں بہت سے charges لے تو اس پوری تو اس پوری surface میں سے کتنا flux پاس کرے گا یہ کیسے find out کر سکتے ہیں ہم سارے charges کا جو individual flux ہے وہ add کریں گے اور وہ ہی ہوگا total flux جو surface میں سے پاس کرے گا اتنا simple سا concept ہے students تو زیادہ تبجھو کیجئے گا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہ بار that total flux passing through total flux passing through Gaussian surface جیسے کہ میں نے نام دیا اس surface کہاں Gaussian surface کہیں گے total flux passing through Gaussian surface کس کے رابر ہوگا can be calculated calculate کیا جا سکتے ہیں کیسے by adding اگر ہم add کر دیں the individual flux جو الہدہ الہدہ flux تھا of each charge ہر charge کا یہ ہے ہمارا simple سا concept I hope یہ سمجھ بھی آگا تو اب میں اس کو کس طرح سے لکھوں گا کہ flux جو total آپ لوگ نے find out کرنا ہے پوری surface میں سے کس کے برابر ہوگا پہلے charge کا flux کتنا ہے پلس اگر صرف دوسرے charge کا دیکھیں اس کا flux کتنا ہوگا پلس تیسرے charge کو دیکھیں تو کا flux دیکھوں now students یہ بات آپ جانتے کہ کسی ایک charge کا flux کتنا ہوتا close surface میں سے یہ تو میں ایپسیلون نوٹ اور اینتھ charge کی بات کریں گے تو qn over ایپسیلون نوٹ now students آپ دیکھ رہے کیا کمان آرہا ایپسیلون نوٹ نہیں ایپسیلون نوٹ نہ کہیے کیونکہ ایپسیلون نوٹ نیچے denominator میں ہے تو آپ کہیں 1 ایپسیلون نوٹ کمان آرہا تو ہم کہیں کہ total flux is equal to 1 over epsilon نوٹ اندر باہر آگیا 1 over epsilon نوٹ اندر کیا رہ گیا پہلی term میں سے q1 رہ جائے دوسری term میں سے q2 رہ جائے q3 رہ جائے گا up to qn اور پھر students اگر آپ اور سے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو بریکٹ ہے بریکٹ کے اندر سارے charges کا sum ہے تو یہ تو کیا بن جائے گا وہ total charge جو اس surface کے اندر موجود ہے تو میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں کہ total flux is equal to 1 over epsilon 0 times اور bracket میں کیا لکھوں گا total charge enclosed ہے ہمارے پاس اپلیکیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی discuss کر رہا ہوں پاکی اس کو detail میں تو ہم کل ہی دیکھیں گے کیا application یہ ہے کہ گاہز law is used to find electric intensity at any point کسی بھی point کے اوپر electric intensity نکالنے کے لئے electric intensity e کسی بھی situation میں e کتنی ہوگی electric intensity کتنی ہوگی یہ ہم کس طرح سے find out کریں گاہز law کو use کرتے گاہز law کو use کرتے وے کیوں یہ میں آپ کو پڑھا ہوں گا کیونکہ اگلے تین article جو ہیں وہ انہی کی applications ہیں جس میں میں different situations میں electric intensity find out کروں گا گاہز law کو use کرتے ہوئے تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گاہ کہ یہ کیوں ہم electric intensity find out کر سکتے ہیں گاہز law کو use کرتے go اس direction میں آپ کے سامنے بڑھاؤ تو آپ دیکھیں گے ایک نئی shape بنی ہے یہ shape جو ہے اسے میں کہتا ہوں cylindrical shape اور پھر اسی طرح سے میرے پاس square اور اسی طرح میں اس square کو دیکھوں تو یہ 2D shape ہے یہ flat ہے لیکن اگر میں اس square کو direction میں move کروں تو اس سے جو نئی shape بنے گی آپ دیکھیں گے وہ ایک cube ہے اور cube 3D shape ہے تو اگر آپ comparison کریں 2D اور 3D shapes کے درمیان تو آپ پتہ چلے گا کہ جتنی 2D shapes ہیں انка area ہوتا ہے صرف volume نہیں ہوتا آپ اس میں کچھ بھر نہیں سکتے لیکن جو 3D shapes ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں گے ان کا volume بھی ہوتا ہے جس چیز کا volume میں آپ کچھ بھر سکتے جیسے پانی اگر میں پاس سفیر ہے تو آپ کو معلوم ہے اس سفیر کے اندر میں پانی بھر سکتا ہوں اسی طرح سلنڈر میں پانی بھر سکتا ہوں اسی بجائے سے جتنی بھی shapes آپ daily life میں دیکھتے ہیں kitchen کے اندر جن میں چیز رکھنی ہوتی ہیں وہ 3D ہوتی ہیں جیسے آپ جو سلنڈر ہے بلکل اسی طرح کے jars بھی آپ کے پاس ہوں گے اسی طرح جو گھر میں گھی کنستر ہوتا وہ بھی آپ پاس سلنڈر ہی ہے تو students یاد رکھے گا اگر آپ گازز law کو study کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرنا پڑے گا آپ چارج کے گرد ایک surface جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی جو کیسی surface 3D shape ایک پہلی چیز اس کو gazian surface کیونکہ gaz law apply کرنے کے لئے close ہونی چاہی جیسے یہ ہر طرف سے close ہے تو students یاد رکھئے گا gazian surface جو ہے وہ بہت important concept ہے اور gazian surface کوئی shape ہو سکتی ہے بچے پوچھتے سر پھر ہم کون سی shape سلنڈر بھی ایک 3D shape ہے ہمارے پاس سفیر بھی 3D shape ہم کون سی time ایسی بھی ہو سکتی ہے جو ہمیں imagine کرنی پڑے گی یعنی ایک charge پڑا ہو ہے اور مجھے electric industry fine out کرنی تو میں خود imagine کر لوں گا کہ یہاں پر اس کے گرد ایک سفیر ہے یا اس charge کے گرد جو ہے ایک سیلنڈر جو ہے وہ imagine کر لوں گا تو اس کا مطلب یاد رکھے گا gazian surface imaginary surface بھی ہو سکتی ہے تو students یہ تھا ہمارے پاس gaziz law i hope کیا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ اب ہم اس کی application پڑھیں گے next three articles میں students اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی next article میں تب تک کے لئے